اگر بھارت ہمارے پاس آئی سی سی چیمپین ٹروفی نہیں کھیلنے آتا تو بھئیہ پھر آج سے آئی سی سی ایونٹس میں ٹاٹا بھائی بھائی پی سی بی نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے اور جو 22 جولائی کو میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس میں پی سی بی اپنا سارا بجٹ جو ہے بھئیہ وہ دینے جا رہا ہے کیونکہ پی سی بی نے بولا ہے کہ اگر انڈیا اس بار ٹریول نہیں کرے گا پھر دوہزار چھبیس کا ورڈ کپ بھی ہم کھیلنے نہیں جائیں گے آپ کو دو پوائنٹس چاہیئے آپ رکھ لو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے پہلے گونسا ہماری ٹیم بھائیہ کھیلتی ہے پہلے بھی تو ہم باہر ہو جاتے ہیں تمہیں دو پوائنٹ چاہیئے تم ویسے ہی لے لو ہم تمہیں ویسے ہی دے دیتے ہیں خیرات میں اور دوسری بات یہ کہ دوہزار ستائیس کا جو اوڈیای ورڈ کپ ہے نمیبیا میں ہونا ہے اور ساؤتھ اپریکا میں آئی تنک ہونا ہے تو اس میں بھی پاکستان نے بولا ہے کہ اب ہم بھارت کے ساتھ آئی سی سی ٹورنمنٹس میں نہیں کھیلیں گے اگر بھارتی ٹیم واپس ہمارے پاس کھیلنے نہیں آئے گی آئی سی سی چیمپئن ٹروپی میں اور یہ بات ہوئی کیوں ہے میں بتاتا ہوں آپ کو اس کے پیچھے لوجک کیا ہے جو امریکہ میں آپ کا ورڈ کپ ہوئے ہیں اس میں ٹوٹل ہوئے ہیں پندرہ میچز پندرہ میچز میں سے ایک میچ تھا انڈیا ورسس پاکستان اس میں جو آئی سی سے نے کمائے ہیں وہ ٹینٹی فائی بلین ملین ڈالرز تھے ٹھیک ہے ایک میچ سے اور باقی جو چودہ میچز ہیں وہ ملا کے آئی سی سی کو جو سسٹم بنا ہے سترہ ملین ڈالر انہوں نے کمائے ہیں تو خود آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انڈیا پاکستان میچ جو ہے وہ کتنی امپورٹنس کا حامل ہے اور اس سے آئی سی سی کو کتنا پائدہ ہوتا ہے خیر محسن نکوی تمہارا جس طرح جیشہ ہے نا اسی طرح محسن نکوی پاکستان کا جیشہ ہے اس کے پاس پول آثورٹی ہے وہ کوئی بھی ڈی سی این لے سکتا ہے جیشہ ہے وہ پاکستان کا اس نے سوچ لی ہے سلمان نصیر اور محسن نکوی جو ہے پیسے یہ سلمان نصیر کیوں جا رہا ہے مجھے آتھ تک سمجھ نہیں ہے اس نے کیا کیا ہے اس نے آتھ تک کیا پوٹ لی ہے مجھے یہ بتا دو خیر میں نے ٹکٹ کے پیسے تھوڑی دینے ہیں تم نے دینے ہیں لے جو اس نے کرنا ویسے ہے کچھ نہیں آتھ اس نے کیا بھی کچھ نہیں ہے وہ آتا ہے بس کوٹ شوٹ لگا کے اور بیٹھا رہتا ہے پی سی بھی میں اٹھ کے چلا جاتا ہے اس نے گھنٹا بھی نہیں اکھاڑا اسے کرکٹ کا گھنٹا بھی نہیں پتا اس سے بہتر ہے میرے جیسے کسی بیروزگار کو لگا دو چلو کوئی تھوڑا بہت تو اسے پتا ہوگا اس نے کوئی زندگی میں کوئی کرکٹ کھیلی ہوگی تھوڑی بہت خیر چھوڑو مڑا اس بات میں نہیں پڑتے بارال انڈیا کے لیے خطرے کی گھنٹی بچ چکی ہے اور اب انڈینز جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں مجھے پتا ہے اس ویڈیو کے نیچے بھی تم نے آکے مجھے گالیاں نکالنی ہے تو نکالتے رہو بجھے گھنٹا پرک نہیں پڑتا اسی طرح دیکھتے رہو سپورٹ کرتے رہو اور پھلا لیاں سے ہو لو